اسلام علیکم جو نیوز میں ہم سے پیٹر کے ساتھ آگم بات کریں گے پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ تک پی ٹی اے حکومت نے پاکستان میڈیا ڈیویلپنٹ آثورٹی کے نام سے ایک نئے ادارہ بنایا ہے اس کے حوالے سے اسلام آباز میں اتجاج جال رہا ہے اس پر بات کریں گے اتجاج کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس جو ادارہ بنایا گیا ہے اس نے مختلف قوانین بنائے گئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ میڈیا کی ازادی کے خلاف ہے خاص طور پر کچھ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جس میں اگر کوئی بھی صحافی ایک خبر کو دیتا ہے اور اس پہ وہ دستاویزات فرہم نہیں کر پاتا تو اس کو فیک نیوز کرا دیا جائے گا اور اس میں جو ہے پچاس ساٹھ لاکھ تک جرمانہ بھی ہوگا اور دیگر سزائیں بھی ہیں جس کے حوالے سے اسلام آباز میں اتجاج جاری ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والی تنہوں میں پی ٹی حکومت اس بارے میں کیا فسطہ کرتی ہے دوسری جنب گزشتہ روز امریکہ کی جانب سے یہ بیان آیا ہے پاکستان آغانستان میں موجود طالبانی حکومت کو ریکنائز نہ کرے جب تک کہ وہ خواتین کو ان کے حقوق فرام نہیں کرتی بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے اس بیان کو دینے کی کہ نائنٹی نائنٹی فور میں جب طالبان حکومت قائم ہوئی تھی تو پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے طالبان حکومت کو ریکنائز کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایک یہ بات بھی کہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ سے غور کرے گا کہ ہمیں مستقبل میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بنانے ہیں امریکہ نے آغانستان کے لئے 64 ملین ڈالر کی امداد منظور کیے جو کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوگا جو کہ صحیح تعلیم کے حوالے سے خرچ کیا جائیں گے اس کے لئے نوروے نے بھی 11.5 ملین ڈالر کی امداد منظور کیے اور یونیٹڈ نیشن نے بھی تمام مالک سے یہ کہا ہے کہ وہ آغانستان کو امداد دیں تاکہ وہاں صحیح تعلیم اور دیگر شعبوں میں کام ہوتا رہا ہے ونہ ایک انسانی علمیہ وہاں پر پیدا ہوگا جس کے بعد کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دیکھتے ہیں آنے والی دنوں میں آغانستان کے صورتحال کس کروٹ تبدیل ہوتی ہے اور پاکستان پوری صورتحال میں کس طریقے سے بہتر فیصلے کر پاتا ہے